بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں قرم شہزاد ہوں آپ لاؤ جیسٹر دیکھ رہے ہیں سیلریڈ انکم ٹیکس ریٹرن کے ریٹس ایف بی آر نے جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن بقاعدہ کر دیا ہے تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے اور جو اس سے ایگزمٹیڈ ہیں ان کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کی آمدن چھے لاکھ سے کم ہے لیکن جو بھی ملازمین چھے لاکھ سے اوپر ہیں ان کے کیا کیا ریٹس ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنا سال کا بجٹ بنانے میں اور اپنی کیلکولیشنز کرنے میں آسان ہی رہے بیل اس نوٹیفکیشن کے مطابق چھے لاکھ تک کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک آپ کے اوپر ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ایکس ہے اور اگر آپ کی انکم آٹھ لاکھ روپیہ ہے تو چھے لاکھ ایگزمشن ہے اس کے اوپر جو دو لاکھ ہیں یعنی چھے سے آٹھ لاکھ کے درمیان والے دو لاکھ کے اوپر ڈھائی پرسنٹ آپ کو ٹیکس لگے گا جو کہ پانچ ہزار کے قریب بنے گا اسی طرح سے بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ کے درمیان جن کی تنخواہ ہوگی ان کے اوپر ایک لمسم ٹیکس لگے گا پندرہ ہزار روپے کا اور چوبیس لاکھ سے اوپر ان کی جتنی انکم ہوگی اس کے اوپر ساڑھے پندرہ فیصد کے حساب سے ٹیکس ہوگا جیسے میں نے پچھلی اگزمپل میں بتایا ڈھائی پرسنٹ جو چھے لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ ہوگی اسی طرح یہاں جو چوبیس لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر ساڑھے پندرہ فیصد ٹیکس ہوگا چوبیس لاکھ سے چھتیس لاکھ والے حضرات کو ایک لاکھ پینسٹ ہزار لنگ سم ٹیکس دینا پڑے گا اور چھتیس لاکھ سے اوپر جو ان کی اماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر بیس فیصد ٹیکس کی کٹوتی ہوگی چھتیسے ساٹھ لاکھ تک لنگ سم ٹیکس جو ہوگا چار لاکھ پانچ ہزار روپے ہوگا اور اس کے اوپر ساٹھ لاکھ سے اوپر جو ان کی انکم ہوگی اس کے اوپر پچیس فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑے گا چھے ملین سے بارہ ملین یعنی 60 لاک سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تک جن کی سیلری ہے ان کو لمسم 10 لاکھ 5 ہزار روپے کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر جو ان کی آمدن ہے اس کے اوپر انہیں 32 اشاریہ 5 فیسر کے حساب سے ٹیکس چارج ہوگا جن کی سیلری 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے ان کے اوپر 1 کروڑ 20 لاکھ تک 39 لاکھ 55 ہزار روپے کا ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور ایک کروڑ بیس لاکھ سے جو اوپر کی آمدن ہوگی اس کے اوپر انہیں پینتیس فیسر ٹیکس دینا پڑے گا یہ ایف بی آر کا نوٹیفکیشن ہوا ہے سیلریڈ انکم ٹیکس کے حوالے سے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اجازت دیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کر دیں